اور ادھر ٹیہری میں ایک پیرا گلائیڈرز کی جان اس وقت مشکل میں پڑ گئی جب وہ ٹیہری جھیل میں ڈوبنے لگا لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ ایس ڈی آر ایف نے جوانوں نے اسے دیکھ لیا اور سمعہ پر اس کی جان بچا لی ٹریننگ کے وقت پیرا گلائیڈر بہت قدسہ کے ساتھ ہوا میں پیرا شوٹ کی مدد سے اڑ رہا تھا لیکن اس نے نہیں سوچا ہوگا کچھ ہی دیر بعد وہ مشکل میں پڑ جائے گا ٹیہری میں پیرا گلائیڈنگ کی ٹریننگ چل رہی تھی اسی دوران اس پیرا گلائیڈر کا سنتولن بگڑ گیا اور وہ سیدھے ٹیہری جھیل میں جا گرا وہ جھیل کے گہرے پانی میں آ چکا تھا جس سے اس کی جان کو خطرہ تھا اسے فوراں مدد کی ضرورت تھی لیکن جیسے ہی وہ جھیل میں گرا وہیں کچھ ہی دوری پر ایس ڈی آر ایف کے جوانوں نے اسے دیکھ لیا بینہ دیر کیے محض کچھ ہی پلوں کے بعد ایس ڈی آر ایف کے جوان موٹر بوٹ کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے انہوں نے پیرا گلائیڈر کا اتصاہ بڑھایا اس کے بعد ریسٹ کی آپریشن شروع کیا گیا بڑی مشکل کے بعد اس پیرا گلائیڈر کو باہر نکال لیا ایس ڈی آر ایف کے ٹیم کے صحیح وقت پر وہاں پہنچنے سے اس کی جان بچ گئی یہ حادثہ اس وقت ہوا جب وہاں پیرا گلائیڈنگ کی ٹریننگ چل رہی تھی اسی دوران اس پیرا گلائیڈر کا سندلن بگڑنے سے یہ حادثہ ہو گیا ٹریننگ کے دوران ایس ڈی آر ایف کے جوان پہلے سے ہی اس جھیل میں موجود تھے اور بینہ دیر کیے اس کے پاس پہنچ گئے اس طرح ایس ڈی آر ایف کے جوان اس کے لیے دیو دودھ بن کر آئے پیرا گلائیڈنگ پرشکشن کے دوران پیرا گلائیڈر کو پیرا شوٹ کی مدد سے پرطاپ نگر سے کوٹی کالونی تک آنا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ کوٹی کالونی کے پاس پہنچا اس کے بعد ٹیہری چھیل میں گر گیا تھا یوک کا نام رشی بتایا گیا وہ نینی تال کا رہنے والا ہے بعد میں ایس ڈی آر ایف کے ٹیم نے اسے جھیل سے نکال کر سرکشت جگہ پہنچایا جان بچانے کے لیے اس نے جوانوں کا آبھار جتایا ٹیہری جھیل میں وارٹر سپورٹس کپ سمیت دوسرے کھیل آئیو جیت کیے جاتے ہیں ٹیہری جھیل کے اوپر پہلی بار سکائی ڈائیونگ شو کا آئیو جن کیا گیا تھا دیش بھر میں نوراتر کی دھوم ہے آپ کو ایک ایسی جھانکی میں لیے چلتے ہیں جس سے دیکھنے لوگ دور دور سے آ رہے ہیں کیونکہ اس جھانکی میں ہوا ہے ان کی آون لاکھ کا شرنگار دیکھئے یہ خاص ریپورٹ اس جھانکی میں اینٹری ہوتے ہی سب کی نظر پڑتی ہے اس خاص سجاوٹ پر نوٹوں کا وندن بار دیکھئے نوٹوں کی جھار رے اور نوٹوں سے ہوا ماتا کا یہ خاص سنگار بھی بڑے کرینے سے سجاوٹ کی گئی ہے اس پنڈال کی جھاکی کے گیٹ پر ہی نوٹوں کی جھالنے لگی ہے پنڈال نوٹوں سے سجا ہے الگ الگ طرح کی ڈیجائن بنائی گئی ہے ماتا رانی کا شنگار نا تو سونی چاندی کے جیور سے کیا گیا ہے نا ہی کسی اور چیز سے بلکہ یہاں آئی جکو نے نوٹوں سے کیا ہے ماتا رانی کے پنڈال کی انوکھی سجاوٹ یہ تصویر ہے نرسنگ پور کی ایک 50 لاکھ نوٹوں سے سجی اس جھاکی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا حجوم عمر رہا ہے میں سنگ پور سے سپیشلی ہے دیوی جی کی عدبت پرتیما کو دیکھنے آئیں در افل میں نے شوشل میڈیا پہ ان کی ڈیکوریشن کے بارے میں دیکھا ہوا تھا تب سے میں بہت زیادہ ایڈسائیٹ تھی کہ نوٹوں کی مدد سے اتنی اچھی ڈیکوریشن کیسے ہو سکتی ہے جب میں یہاں پہ آئیں تو مجھے میری آنکھوں پہ وشواش نہیں ہو رہا ہے کہ یہاں پہ بیف روپا ہے پچاس روپا ہے سو روپا ہے نوٹوں سے اتنی اچھی ڈیکوریشن کری ہے پھول بنایا گیا ہے جھالر بنایا گیا ہے یہ بہت ہی اچمبے تھے اور بہت ہی عدبوت ہے کہ لوگوں نے کتنی مہنت کری ہوگی ہے ڈیکوریشن کو کرنے کے لیے جے ہنمان درگا منڈل نے کچھ الگ کرنے کی ٹھانی کریب دھائی سو لوگوں نے مل کر ایک کیامل لاکھ روپے اکٹھا کیے پھر کلکاروں سے کرائی انوکھی سجاوٹ منڈل کی سجاوٹ کی خاص بات یہ ہے کہ باہر سے آئے کلکاروں نے بیس پچاس سو دو سو سے لے کر پانسو تک کی نوٹوں کی جھالرے بنا کر پورے منڈل کو بےمثال طریقے سے سجایا ہے جس کے بیچوں بیچ ماتارانی کی پرتیمہ ستھاپیت ہے وہ ویڈیو میں سمجھ میں نہیں آتا اس لئے میں سبھی دالوں کو ریکویسٹ کروں ہوں کہ آپ چاہتا آ کے دیکھیں یہ نو دن کا افسر ہے یہ باہر باہر نہیں ملے گا اور یہ ڈیزائن اس کے بعد پھر سے نہیں بن پائے گی جو یہ ہسٹری ہے یہ سارا پیسہ جو ہے منڈل کا کوئی سارے سرسوں کا ہے اس میں یہاں تک ہو سکے تو لیٹ سو کا بھی پیسہ ہے منڈل کی اس میں سو کا پرانا نوٹ ہے اور واقعی بیس ایک کیاون لاکھ کے نوٹ ہے تو جاہر سی بات ہے سرکشہ کے بھی خاصے انتظام کیے ہوں گے بقاعدہ سیکیورٹی گارڈ کو رکھا گیا ہے سی سی ٹی وی سے چوویس گھنٹے نگرانی رکھی جاری ہے کلکار نے اس طریقے سے دربار کو سجایا ہے کہ نوراتر کے بعد روپے آرام سے نکالے جا سکے یہ روپے پھر ان لوگوں کو باٹ دیے جائیں گے جنہوں نے مل کر یہ خاص تیاری کی تھی تو ایک بار پھر کر لیجئے اس انوکھے پنڈال کے درشن نرسنگ پورٹ سے آرشی جین کے ساتھ بیرو ریپورٹ نیوز ایٹی منتبڑی چھتیزگر اور سپر سکس میں وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا بہت جل لوٹیں گے جائے گا نہیں